نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچ ویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے پچیس نومبر دوہزار اکیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے انرود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اٹلیس دس سے بیس دوستو کو اپنے شیئر ضرور کیجئے گا جو تیاری کر رہے ہوں جس سے ان کو بھی بینیفٹ مل سکے اور لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ دے کی قویز کی تو ویچ اسٹیٹ ٹاپس آئی پی ایف سمارٹ پولیسنگ انڈیکس ٹوینٹی ٹوینٹی ون تو آئی پی ایف سمارٹ پولیسنگ انڈیکس میں آندر پردیش کی جو پولیس ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں وچ ٹیم ون سید مستاق علی ٹروفی آنسر ہو جائے گا تمیل نادو تمیل نادو جیت گیا ہے سید مستاق علی ٹروفی کو اور اس نے ہرایا ہے کرناٹکا کی ٹیم کو آپ کو بتا دوں یہ جو سید مستاق علی ٹروفی ہوتی ہے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی کا فارمیٹ ہوتا ہے اور اسے اس سال تمیل نادو نے جیت لیا ہے کرناٹکا کو ہرا کر یہاں پر بات کی جائے تو اس کا یہ جو تمیل نادو ہے یہ تین بار جیتا ہے ابھی تک سید مستاق علی ٹروفی کو تمیل نادو کے دوارہ تین بار جیتا گیا ہے کب کب دوہزار اکیس اور بائیس والا شیشن جیت گیا دوہزار چھے اور سات والا شیشن جیتا دوہزار بیس اور اکیس والا شیشن بھی تمیل نادو ہی جیتا تھا آپ کو بتا دو دوہزار چھے سے ہی سید مستاق علی ٹروفی کو سٹارٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں تو یہاں پر بات ہوئی ہے تمیل نادو کی تمیل نادو کو فارم کیا گیا تھا اسٹیٹ کے روپ میں چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو اس کی کیپیٹل چین نہیں ہے ڈسٹک تھرٹی ایٹ ہے گورنر بنواری لال پروہیت نہیں ہے ماف کیجے گا یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے تو آپ کو بتا دو بنواری لال پروہیت تو پنجاب کے بن چکے ہیں لیکن یہاں پر جو گورنر ہے ان کا نام ہے آر این روی کون آر این روی ان کا نام ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے چیف منسٹر ایم ایم کے سٹارلن ہے اور لیس لیچہ یونیک ایمبرل ہے جہاں کی اسیمبلی میں ٹو تھرٹی فور سیٹ ہے لوگ سبھا کی تھرٹی رائن سیٹ اور راس سبھا کی اٹھارہ سیٹ آتی ہے ہائی کوٹ مدراز ہائی کوٹ ہے یہاں پر نیشنل پارک کی بات کی جائے تو گنڈی نیشنل پارک گلف آف مننار میرائن نیشنل پارک اندرہ گاندھی نیشنل پارک مدو ملائی نیشنل پارک اور مکورتھی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے میپ پر دیکھیں تو تمیل نادو کوسٹر لائن بنانے والا ایک سٹیٹ ہے بھارت میں نو راجے اور چار یونین ٹیلیٹری اپنی کوسٹر لائن بناتے ہیں تمیل نادو ان میں سے ایک ہے یہاں پر تمیل نادو کے پڑوسی راجیوں کی بات کی جائے تو اس کے تین پڑوسی راجے ہیں آندرہ پردیش کرناٹکا اور کیرلا آگے بات کریں تو اگلا کوششن ہے who won best actor at international emmy award 2021 تو کون best actor بنا ہے international emmy award 2021 میں تو آنسار ہو جائے گا ڈیویڈ ٹیناٹ ڈیویڈ ٹیناٹ کے دوارہ اس international emmy award میں best actor کا award جیتا گیا ہے میں آپ کو بتا دو best actor کے لیے نوازجدین صدقی کو بھی nominate کیا گیا تھا یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے یہاں پر تھوڑا سا جو important awards ہیں اس کی discuss کر لیتے ہیں ویسے بات کی جائے international emmy award کی تو 49th edition تھا یہ اور best actor کا award ڈیویڈ ٹیناٹ کو دیش کے لیے ملا ہے جو کی یوکے کے یوکے سے بیلونگ کرتے ہیں best actress کا award ہیسلے اسکوائرز کو ملا ہے جو کی adult material کے لیے ان کو best actress کا award ملا ہے یہ بھی یوکے سے بیلونگ کرتی ہیں best drama series تہران کو ملا ہے جو کی اسرائیل دورہ بنای گئی اور best comedy series call my agent season 4 کو ملا ہے فرانس کے دورہ بنایا گیا یہ چار ہی award ہے جو کی یہاں پہ important ہے اور بھی category ہیں لیکن یہ ہی exam میں آپ سے پوچھی جاتی ہیں یہ revise کراتا رہوں گا آپ اس کو ایک بار note کر لیجئے آگے بات کریں تو آپ کو بتا دو جنوری سے جون تک اگر آپ transfer کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کے لیے ایک e-book ہے جس میں 600 question کا collection ہے 29 روپیز کی provide کرائی جا رہی ہے اگر آپ اس کو لینا چاہیں تو description box میں link ہے وہاں سے آپ اس کو purchase کر سکتے ہیں اگر آپ which bank launches online platform trade immerse تو trade immerse کو کس bank launch کیا گیا یہ online platform ہے جو importer اور exporter کو مدد کرے گا ساری banking جو سوویدھائیں provide کرائی جائیں گی یہاں پر اور ICICI bank اس کو launch کیا گیا ہے تو trade immerse کس کے دو launch کیا گیا ہے تو ICICI bank emerge کیا گیا ہے یہ انڈیا کے سارے exporter اور importer کو banking سوویدھا digital banking سوویدھا provide کرائیں گے اور value اس کی بہت high ہوگی مطلب focus صرف importer exporter کے لیے بنائی گئی ہے ھیک ICICI کی بات ہوئی ہے تو اس کو بنایا گیا تھا 1994 میں ICICI bank کے MD اور CO صندی بخشی ہیں head quarter ان کا Mumbai مہار آگے بات کریں تو یہاں پر banking سے related جو بھی current affair بنا ہے اس کو revise کر لیں ICICI bank والا م نے پڑھ لیا اگلا ہے RBI نے RBL bank direct taxes co collect کرنے کے لیے authorize کر دیا ہے اپنی campaign کا جس کا نام ہے move بند کرو مطلب move بند رکھو ان کا campaign ہے جو کی online fraud سے related ایک ان کا campaign ہے اور یہ second edition ہے ان کا PM موڈی نے دو initiative RBI کے launch کیا ہے جس کا customer centric initiative ہے آگے بات کریں RBI نے پہلا global hackathon جس کا نام ہے Harbinger 2021 کو launch کیا ہے SBI نے Video Life Certificate Facility Pensioners کو دی ہے Axis Bank نے Indian Navy کے ساتھ collaborate کیا ہے اور ان کے لیے ایک banking سوویدھا نکالی ہے کس campaign کے انترگت تو Power Salute campaign کے انترگت اور ایسا ہی سیم چیز Indian Army کے لیے ICICI Bank نے کیا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے which NGO won Indra Gandhi Peace Price 2021 تو Indra NGO کے دوارہ جیت لیا گیا ہے تو answer ہو جائے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پرثم پرثم ہے ایک NGO جس نے Indra Gandhi Peace Price 2021 کا جیتا ہے میں آپ کو بتا دوں Corona Virus کے سمیہ پر Education میں بہت گہرہ impact پڑا ہے اسی لیے اس NGO کو چُنا گیا ہے کیونکہ اس نے Education کے فیلڈ میں Technology کو Evolve کرنے کے فیلڈ میں کافی بہتر کام کیا ہے COVID 19 کے سمیہ پر Education کی جو quality ہے Online جو method ہے اس کو improve کرنے کی اس نے اپنے حد میں کوشش کی ہے اس کے لیے پرثم NGO کو Indra Gandhi Peace Prize 2021 Award 2021 کا ملا ہے کی Award ملے Film Personality of the Year کہا پر International Film Federation of India میں جو کی Goa میں organize کرایا جا رہا ہے اور 52 نمبر کا ہوگا KVG Bank مطلب کرناٹ کا وکاس Grameen Bank کو SOCM Award ملا ہے کس کے لیے Best Digital Financing Service کے لیے Union Sports Minister Anurak Thakur انہوں نے SIE Institutional Award کو Distribute کیا ہے نئی ڈلی میں M Mukundan جن کو JCB Prize ملا ہے اور ان کی ایک بک ہے جس کا نام ہے Delhi A Solulogio ٹھیک ہے چلیئے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے Education Minister کون ہے ہمارے Education Minister تو پہلے تھے Petroleum Minister ان کا نام ہے دھرمیندر پردھان اس سمجھے ہے Education Minister Education Minister Launches Centers for Nanotechnology at which IIT تو آنسر ہو جائے گا Nanotechnology کی ایک Center launch کیا ہے Education Minister جس کا نام دھرمیند پردھان ہے کہاں پر IIT گوہاتی میں launch کیا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھ نہیں ہے اگزام میں پوچھی جا سکتی ہے یہاں پر بات کریں تو IIT گوہاتی آپ کو پتا ہوگا اسام میں یہ لوکیٹیڈ ہے نام سے بھی پتا چل رہا ہوگا اور دھرمیند پردھان جو کی ہمارے Education Minister ہے انہوں نے Center launch کیا ہے Nanotechnology کا کہاں پر IIT گوہاتی میں آپ سے ایکزام میں technology والے جو questions بنیں گے ریلیٹیڈ ہے مطلب launches سے ریلیٹیڈ ہے اس کے بارے میں ہم ریویزن کر لیتے ہیں جیسے Education Minister والا question پڑھ لیا ہے اگلا ہے رامنات کووین جی نے آدرس village سوئی جو ہریانہ میں لوکیٹیڈ ہے اس کو inaugurate کیا ہے انڈیا کو دوبارہ سے elect ہٹا دیں گے اور پیوش گویل نے first digital food museum کو تمیل نادو میں لانچ کیا ہے انڈیا کا پہلا fisheries business incubator گروگرام میں لانچ کیا گیا ہے تین دن کا راستی رکشہ سمرپن پرو کو جھانسی میں منایا گیا کیونکہ 19 نومبر میں جھانسی کی رانی آپ نے سنی ہوں گی لکشمی بائی جی ان کا جنم دن تھا تو 17 سے 19 نومبر تک اس کو سیلی بریٹ کیا گیا ہے جھانسی میں پی ایم موڈی جی نے پوروانچل ایکس پریش جو کی اس سب سے لمبا ہے جس کی ٹوٹل ڈسٹنس ہے چار سو اوہ ماف کیجئے تین سو اکتالیس کلومیٹر اس کو لانچ کیا ہے جو کی اتر پردیش کے کافی زلو کو کور کرے گا نیشن نے پہلا ایڈیشن آڈیٹ دیوست کا سولہ نومبر کو منانے کی گھوشنا کی ہے اور آنسر ہو جائے گا نیوکلئر سمیرائن ایلائنس میں کن کنٹریوں نے ایمویو سائن کیا ہے تو آنسر ہو جائے گا آکس کی تینوں کنٹری ہیں جس کا نام ہے USA آسٹریلیا اور UK ان تینوں نے نیوکلئر سمیرائن ایلائنس کو ایمویو سائن کیا ہے یہ تینوں کنٹریوں نے بھی حالی میں آکس آکس نام کا ایک گروپ بنایا تھا اسی میں آسٹریلیا کے پاس ایسی نیوکلئر پاور جو سمیرائن دیفنس سسٹم ہے وہ نہیں تھا اب کیا ہو گیا ہے یونائیٹڈ کینگڈم اور USA کی مدد سے آسٹریلیا کے پاس بھی نیوکلئر پاور سمیرائن سسٹم آ چکا ہے اور اب یہ تینوں مل کر اس ڈیل کو آگے بڑھائیں گے یہاں پر بات کی جائے آسٹریلیا کی کیونکہ سب سے زیادہ بینفیٹ اس گروپ میں آسٹریلیا کو ہی ہوا ہے کیونکہ نیوکلئر پاور سمیرائن سسٹم کو انہوں شیئر کریں اپس میں ایک دوسرے سے ایک چینج کریں گے تو آسٹریلیا کو یہاں بینفیٹ ملا ہے تو آسٹریلیا کی کی کینبرہ آسٹریلیا کی کرنسی ہے ڈالر اور آسٹریلیا کے پرائیم منسٹر ہے اسکوٹ موریسن چلیے آگے بات کریں تو ابھی یو ایس آسٹریلیا اور یوکے یہ والا کوشن ہم نے پڑھ لیا آل سالوڈور نے آپ کو معلوم ہوگا یہ پہلا کنٹری بنا تھا جس نے بٹکوئن کو کرنسی کے روپ میں اڈاپٹ کیا تھا تو آل سالوڈور کا پلان ہے کہ وہ فرسٹ بٹکوئن سٹی بنائے گا رشیہ نے ہائیپر سونی کروز مسائل کو سکسسفل تیس فائر کیا ہے جس کا نام ہے زر کون اور ای ڈی بی ڈبل بی مطلب ای ڈی بی مطلب ایشن ڈی ورلپ بینک اور ورلڈ بینک مل کر وی پاور انڈیا پارٹنشف فورم کو لانچ کیا ہے جس میں مہلاؤں کو پاور سیکٹر میں آنے کے لیے پروتساہیت کیا جائے گا ڈینیل بروہل جن کو گوڈ ویل ایمبیزنر بنایا گیا ہے یو این ورلڈ فوڈ پروگرام کے لیے فومیو کسیدہ پنجاب کے نئے پرائم منسٹر بن گئے ہے یو ایس ایک سو ایک وی من بنا گیا ہے انٹرنیشنل سولار گوانگ مو ہے اس کو لانچ کیا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ایئر اینڈ وی چینل وان ایٹ یونیس کو ابو پیس میڈیا اوارڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تو ایئر جو کی ریڈیو سے یہاں پہ آل انڈیا ریڈیو کی بات کی جا رہی ایئر کا مطلب تو ایئر کا مطلب آل انڈیا ریڈیو اور دور درشن ان دونوں کو یونیس کو ابو پیس میڈیا اوارڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سے سممانت کیا گیا ہے یہ دونوں کی کٹیگری بھی بات کریں گے لیکن یہاں پہ دوبارہ سے دیکھ لیجئے دور درشن اور ریڈیو کی جو شو ہے آل انڈیا ریڈیو ان کو ابو یونیس کو پیس میڈیا اوارڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سے کولا لامپور ملیشیا میں اوارڈ دیا گیا ہے یہ یونیس کو اور ایشن پیس براڈ کاسٹنگ یونیون کے دوارہ اوارڈ دیا جاتا ہے جس جس انیسییٹیو کے تھو یہ دے رہے ہے جس کی theme ہے together for peace مل کر ہم سانتی بنائیں اور کس category میں دیا گیا تو ethical and sustainable relationship with nature award ہے اس میں air کو دیا گیا اور living well with super diversity category میں دور درشن کو دیا گیا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے who authored a book title cooking to save your life cooking to save your life book ہو سکتا important نہ ہو لیکن جس نے ان کو لکھا ہے وہ بہت important ہے وہ ہے ابھی جیت بنر جی اگر آپ کو نام یاد نہیں آرہا تو میں یاد دلا دوں ان کو economy کی field میں بھارت کی بھارت سے belong کرتے ہیں اس سمیہ یو ایس میں رہ رہ ہیں تو ان کو economy field میں nobel prize ملا ہے حالی 2019 میں award دیئے گئے تھے اس میں تو اس لئے important person ہے انہوں نے بک لکھی ہے cooking to save your life یہاں پر بکوں کو revise کر لیں جو اگلی بک ہے سید اکبر الدین کی جنہوں نے India versus UK the story of an unpredictable unpredicted diplomatic win اس بک کو لکھا ہے آپ کو ادھیان رکھنا ہے سمیرتی رانی جی کی پہلی novel لال سلام جس کو مکھرجی جی کی بک ہے the disruption how Vishwanath Pratap Singh سوک India dr ajay kumar کی بک force in state craft and anise jose and ajay chibber کی book Uncycling India ان بکوں کو revise کر رہی ہے exam میں پوچھ جا سکتی اور آنے والے exam میں آپ کو ntpc railway group d یہ exam ہونے والے ہیں اور یقین مانی جب یہ ہوں گے تو آپ کو ان ویڈیو کا بہت benefit ملے گا آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پر جو last کے gk وغیرہ تو زیادہ آتا نہیں ہے جیادہ تر current affair اور static gk پوچھا جاتا ہے تو وہاں پر بہت benefit ملنے والا ہے نہ کے برابر دوسرے سبجیکس آتے ہیں جیسے geography history یہ سب کافی نہ کے برابر آتے تو آپ اور اس کی length بہتر کر دی جائے گی کیونکہ میرا پورا motto ہے کہ جتنے question کر آؤں وہ سارے explain کر 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 آؤں یہاں پر لیکن time management نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے کچھ question کو سیدھے بس کرا کے آگے چلا جاتا ہوں تو کوشش کی بہتر view جائیں گے تو ان کا نام ہے عبداللہ حمدوک عبداللہ حمدوک کو سودان کا پرائم منسٹر دوبارہ سے بنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ پہ پرائیس چل رہے تھے پولٹیکل کرائیس تھے لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ حمدوک کو دوبارہ سے سودان کا پرائم منسٹر بنا دیا ہے سودان کی کیپٹل خارتوم ہے سودان کی کرنسی سودانیز پاؤنڈ ہے آج کے قویس کی بات کریں تو ہاو مینی وینیزولین میوزیشن سیٹ ورلڈ ریکارڈ اور کیسٹر ریکارڈ تو آنسر ہو جائے گا آپ کو ڈیٹیل میں آنسر کمنٹ باکس میں دینا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ شنرود ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے آپ کی مرضی اگر آپ کو کنٹنٹ میں دم لگتا ہے تو شیئر ضرور کیجئے اور اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں گے دھنی واد